جب سبھی مرگیاں مسٹر ٹویٹی اور میسٹس ٹویٹی کے فارم سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سبھی مرگیاں ایک جھیل کے بیچ میں چھوٹے سے آئیلنڈ پر بچ جاتے اور خوشی ترہنے لگتے ہیں وہاں پر ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے نک اور فیچر ٹائم ٹائم پر آ کر ان کی جرورت کی سبھی چیزوں کو دیتے رہتے ہیں جنجر اور روکی ساتھ میں رہنے لگتے ہیں اس کے بعد جنجر ایک چھوٹے سے چگن کو جنگ دیتی ہے جس کا نام مولی ہے جو گیارہ سال کے ایک ساتھ سی لڑکی بن جاتی ہے اس لئے جنجر اور روکی مولی کو باہری دنیا سے بچانی کے لیے مولی کو آئیلنڈ سے باہر نہیں جانے دیتے ہیں جنجر آئیلنڈ کے پاس والے علاقے میں کچھ ڈرک کو دیکھتی ہے جو پیڑوں کو کٹ کر ایک چگن فارم بنا رہے ہوتے ہیں یہ سب دیکھ کر جنجر کو چنتہ ہونے لگتی ہے اس لئے ساری مرگیاں اپنے آئیلنڈ کو چھپا دیتی ہیں لیکن مولی کی چگیاسہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لئے وہ کسی کو بینا بتائے آئیلنڈ سے باہر چلی جاتی ہے تب ہی مولی فریجل سے ملتی ہے جو مولی کو ٹرگ میں ٹکرانے سے بچاتی ہے اور فارم میں لے جایا جاتا ہے مولی اور فریجل دونوں دیکھتے ہیں کہ یہ فارم ایمیوزمنٹ جیسا ہے جہاں پر سب ہی مرگیاں گیم کھیل رہے ہیں رائٹس کر رہے ہیں جہاں پر ان کے لئے بہت سارا کھانا ہے لیکن مولی اور فریجل کو پتہ چل جاتا ہے کالر کی وجہ سے سبھی مرگیاں ہپنوٹائز ہو گئی ہیں جنجر روکی اور کچھ مرگیاں نک اور فیچر کے ساتھ مل کر مولی کو بچانے نکل پڑتے ہیں پھر سب دیکھتے ہیں کہ مرگیوں پر لگی کالر کی وجہ سے ان مرگیوں کا چکن نگٹ بننا آسان ہو گیا ہے جنجر اور باقی لوگ مل کر اس آپریشن کو روکنے کے میشن پر لگ جاتے ہیں اس ریموٹ کے کنٹرول کے لئے جنجر اور باقی مرگیوں کی میسیس ٹویڈی کے ساتھ بیٹل شروع ہو جاتی ہے جس سے مرگیوں پر لگے کالر کو کنٹرول کیا جاتا ہے جنجر اور باقی سب مل کر میسیس ٹویڈی کو ہرا دیتے ہیں فارم بلاسٹ ہونے سے پہلے سب ہی مرگیاں نک اور فیچر اس فارم سے نکل جاتے ہیں وہے سب اپنے آئیلینڈ پر آ جاتے ہیں اور واپس سے وہے سب نارمل جندگی جینے لگتے ہیں